اسلام علیکم ویوور ہم میت کتنا سب خیرے سے ہوں گے یہ اس کے ساتھ یہ بھی ایک بیٹھا ہوا تھا اس کو پکڑ کے بند کیا اور اس کے بھی اب رنگ روپ دیکھیں کیسا شاندار پٹھا ہے کوڈی بند رہی اس کی یہاں پہ یہ اور جن کبوتر میں یہ کوڈی ہوتی ہے سامنے یہاں پہ یہ کوڈی بنتی ہے یہ ان کے بیک پہ بٹی رہا ہوتا ہے یہ کوڈی بند رہی ہے کو ٹپ دے رہا ہوں جس کبوتر کے یہاں پہ کوڈی بنتی تاویز بنتا ہے ان پہ بیک پہ بٹی رہا کبوتر ہوتا ہے مسک بٹی رہا کبوتر ہوتا ہے یہ بٹی رہا کبھی بھی نہیں چھوڑتا اپنا پائنٹ اس کی آنکھ کو آنکھ شکر باتا ہوں بہت شاندار آنکھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ گریے پلکیں چونچ دیکھیں اور اس کے آئی سائن دیکھیں ماشاءاللہ کیسے شاندار آئی سائن ہے بڑی پراسوں سے بناوا کبوتر ہی ہے اب اس کے پلک دیکھیں پلک گریے ہے گریے پلک آپ دیکھ رہے ہیں یہ گریے پلک جو ہے فروسپوریاں میں عام پائی جاتی ہے سیالکوٹیاں پائی جاتی ہے لیکن فروس گریے پلک کا ہوننا فروسپوری کراس کے پر نشاندی ہیں پکی چونچ کا کبوتر ہے نکوڑا دیکھیں کتنا اس کا سفید ہے اور کان بھی دیکھیں کس طرح اس کا سفید ہے میں تو سوچنا یہ جو مادی پکڑی اس کے ساتھ لگا دوں کیونکہ نر جو ہے نر کا پرہ ماشاءاللہ سے دیکھیں کس طرح دستہ ہے آپ کے رائے کے انتظار رہے گا یہ دیکھیں کیسا شاندہ دونوں پلے ہیں اور چوڑے پلوں کا کبوتر بلکل پلہ بند اور مادی کے پردھم تک جا رہے ہیں اور نر کے پردھم سے چھوٹے ہیں یہ دیکھیں کیسا شاندہ پلہ بغل کدھر جا رہی ہے اور یہ کبوتر صحیح سینلہ کبوتر اور اس کے پنجے دیکھیں ماشاءاللہ سے صحیح پریل کبوتر شاندار زبردست صحیح گہرے پنجے پنجوں کا ایک کلر ہونا بھی اس چیز کے نشاندی کر رہا ہے کہ اچھے کبوتروں سے بنا ہوا ہے سفید کالے پنجے نہیں ہیں دم کا لنگوڑ دیکھیں یہ دیکھیں خالی میرا خیار حالی آدھی انچی کا فرق آ رہا ہے اتنا زبست پیچھے سے لنگوڑ کی کبرے جائے ہر چیز پرفیکٹ یہ دیکھیں صحیح پریل لیکن ایک اس میں ہے مسئلہ یہ دیکھیں آپ یہ جو گانٹ ہے دم تو اس کی ڈیڑ پتہ ہے جوڑ ہلکے سے کھل لیں لیکن مادی کے جوڑ بے الکل بند ہے مادی کے دم چھوٹی ہے نر کے دم بڑی ہے یہ پائنٹس ہوتے ہیں پیرنگ میں سینہ آپ دیکھیں نر کا کیسا زبردہ سینہ یہ دیکھیں صحیح چوڑا نر بڑی ہڑ دیگا چوڑی چھاتی والا یہ دیکھیں میں دکھتا ہوں یہ پیر لگائی دیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا زلٹ آتا ہے امید کرتا ہوں اسے یوڈی پسند آئے گا سرکسٹر سسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا جزاک اللہ